موسیقی لاہور کے لیبرٹی چوک پر احتجاج کرتے یہ مظاہرین شہر کے بڑے ریسٹورنٹس میں موزز عہدوں اور معقول تنخواہوں پر کام کر رہے ہیں لیکن کووڈ نائنٹین کی تیسری لہر کے بائیس اب انہیں بے روزگاری اور تنخواہوں میں کٹوتی کے خطرے کا سامنا ہے شہر کے تمام ریسٹورنٹس میں اندر اور باہر کھانا کھلانے پر پندرہ مارچ سے دو ہفتے کی پابندی آئی دھے ڈیلیوری اور ٹیک اوئے کتنی پرسٹیج ہے ریسٹورنٹس کی دو سے تین پرسٹیج نائنٹی فائی پرسٹ ہم ٹائننگ سے بزنس کرتے ہیں ہم کوئی اتنا کمارے ہیں کہ ہم سالسل بیٹھ کے لوگوں کو سیلیز دے سکیں اتنا کچھ نہیں ہے ڈیلی ویجز ہیں سب کی کرونا کی پہلی لہر کے دوران ریسٹورنٹ انڈسٹری مارچ دو ہزار بیس کو پہلی بار بند ہوئی چار ماہ بار ٹیک اوئے اور ڈیلیوری کی سہولت دی گئی سبتمبر دو ہزار بیس سے کھلی فضا میں بٹھا کر کھلانے کی اجازت ملی جو ایسے ریسٹورنٹس کے لیے تو فائدہ منت تھی جن کے پاس باہر بٹھانے کی جگہ تھی مگر صرف انڈور ڈائننگ والے ریسٹورنٹس کے لیے ایک نئی آزمائش کا وقت تھا زیادہ تر نے ہوتل کی پارکنگ میں میس سجا لیے کوویڈ نائنٹین کے معاشی بہران سے اُبھرنے کی کوشش کرتی اس سنت کو دوبارہ بندش نے تشبیش میں مبتلا کر دیا ہے صرف بڑے ریسٹوران ہی نہیں اثر تو درمیانے درجے کے ہوتلوں پر بھی آیا ہے کالا رو بھیجتے ہیں جب پہلے لوگ ادھر آتے تھے نا بہت زیادہ رش ہوتا تھا ہمارے چار پانچ من تین من چار من کے زیادہ بھی بھگ جاتی تھی جب سے یہ کرونا آیا نا اس کے بعد ہمارا دو کلو چار کلو پانچ کلو کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا ہم لوگ بھی اب باہر نکلے ہیں دل تو کرتا ہے کہ اوپن ائر بیٹھ کے کھانا کھائیں اور کیونکہ سپیشلی باربی کی ہوتا ہے وہ اوپن ائر ہی اچھا لگتا ہے لیکن مجبوری ہے گاڑی میں اسی لئے ہم لوگ آج بیٹھے ہیں فیملی لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ زور کرتے ہیں کہ ہمیں بٹھائیں لیکن ہماری بھی مجبوری ہم نہیں بٹھا سکتے ہیں پولیس والے آگر آج ہیں وہ تنگ کریں گے پھر ہمیں جرمانہ کریں گے آگے کاروبانی ہم جرمانے کہاں سے جمع کریں گے ریسٹورنٹ میں ڈائن ان کی بندش سے فلیٹس جیسے فائیس چار ہوتلز بھی متاثر ہوئے ہیں ایک بڑے ہوتل کے اخراجات پورا کرنے میں اس کے ریسٹورنٹ بیس سے تیس فیصد حصہ ڈالتے ہیں ہماری جو فائیسٹر ہوتل ہے پی سی ہے آواری ہے یا فریٹی ہوتل ہے یا فور پائن شیڈن ہوتل ہے یہاں سے ڈیلیوری کے آرڈر بہت کم آتے ہیں ہماری سراؤنڈنگ ہے نا وہ نہیں ہے یہ جو ڈیلیوری کا جو رواج ہے نا وہ ٹیفینس کے اندر ہے گلبر کے اندر ہے مال ٹاؤن کے اندر ہے ریسٹوران مالکان اور ملازمین کا دعویٰ ہے کہ وہ ایسو پیس پر عمل درامت کی بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ اس سنت کو مکمل بحال کیا جائے تاکہ اس سے جڑے افراد بدترین معاشی بہران کا شکار نہ ہو جائیں تاکہ اس سے جو ڈیلیوری کا مطالبہ ہے